ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو شوق ہے انڈیا اور پاکستان کی کرنے کا کمپیریزن کرنے کا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک صحیح طریقے سے کمپیریزن کر دیا جائیں how انڈیا is performing right now in international cricket and where is پاکستان standing right now in international cricket آج کی اس ویڈیو میں اس سوال سے بات کرتے ہیں تو بات تو کرنی چاہیے باسد بھائی کی بھی ہمارے اپنے باسد علی یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو آج میں نے کہا جب پاکستان کو وائٹ واش ہو گیا بنگلہ دیش کے ہاتھ ہو تو باسد بھائی کو یاد کرا دوں کہ وائٹ واش پاکستان نے کیا نہیں ہے بلکہ پاکستان کو ہو گیا ہے یہ سوال سے بھی کریں گے بات مگر سب سے پہلے آپ لوگ درخواہتے ہیں کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کے ویڈیو کو لائک کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کی آئیکن کو بھی لازمی ہٹ کرے گا پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسز پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں انڈیا کا رتبہ اور پاکستان کا رتبہ آخر پاکستان کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں میں خود بھی پرسنل ہی بھی میں نے وراد کولی پر بات دفعہ بڑی تنقید بھی کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں خاص طور پر جب وہ سلو بیٹنگ کرتے ہیں لیکن جب میں بابر آدم کو دیکھتا ہوں ہم لوگ اس بابر آدم کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا کینگ ہے بلکہ سم ٹائم تو ہم آگے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں دنیا ہی کرکٹ کا کینگ ہے اب کہیں نہ کہیں تاجب یہ ہو رہا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا بابر آدم پاکستان کا بھی کینگ ہے یا نہیں ہے مطلب ہم نے کہیں غلط بندے کے پر تو بھروسہ نہیں کر لیا ہم نے کہیں کسی غلط بندے سے تو اپنی امیدیں نہیں جوڑ دیں کیونکہ بابر آدم پاکستان جب بھی پاکستان کو بابر آدم کی ضرورت ہوتی ہے بابر آدم کے رنس نہیں آتے جب بابر آدم رنس بناتے ہیں تو وہ اپنے لئے ضرور بناتے ہیں اپنے ریکورڈ بک کو ضرور بہتر کر لیتا ہے لیکن جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہمیشہ فیل ہوتے ہیں وہی دوستہ جو آپ وراد کولی کو دیکھتے ہیں مطلب وراد کولی وہ رنس بناتے ہیں جو کہ بھارت کی جیت کے لئے کام آتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ اور بھارتی کرکٹ کہاں کھڑی ہے اس حوال سے بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مطلب آپ کو زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا ہاں پچھلے دوہزار بیس سے لے کر اور اب تک کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے اور انڈیا نے بلکہ دوہزار اندیس کے ورلڈ کپ سے بات کر لیتے ہیں دوہزار اندیس کا ورلڈ کپ ہوتا ہے پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل کے لئے کالی فائن نہیں کرتا جبکہ انڈیا کی ٹیم سیمی فائنل کھیلتی ہے دوہزار اندیس کے ورلڈ کپ کا اس کے بعد دوہزار اکیز کی ورلڈ ٹیس چیمپنشپ وہاں پر پاکستانی ٹیم اگین فائنل تک نہیں جا پاتی بلکہ فائنل تو آپ چھوڑے پاکستان ٹاپ فور میں نہیں ہوتا جو کہ انڈیا ڈیو ٹی سی کا فائنل کھیلتا ہے دوہزار بائیس کے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے مرتے کھپتے ٹی ٹی ورلڈ کپ کا فائنل تو کھیلا نیکن وہ کس طریقے سے کھیلا وہ ساری دنیا جانتی ہے دوہزار تئیس کا اوڈی آئی ورلڈ کپ اگر ہم ورلڈ کپ میں واپس آجے تو پاکستان زمبابیا سے ہار جا ہے زمبابی سے مصرحہ نوئح یہ نوٹ کرنے والی بات ہے ٹی اٹوینڈی ورلڈ کپ میں زمبابیے سے پاکستان ہارا تھا دوہزار بائیس میں ورار تئیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں آجا ہے بھارت میں کھیلا جا رہا tussen اوڈی آئی ورلڈ کپ ہم نے بڑا وویلہ مچائیا ہے کہ انڈیا فائنل ہار گیا کچھ لوگوں نے سیلیبریشن کی کہ بھارت جو ہے وہ فائنل ہار گیا لیکن میں نے اس دن بھی یہ بات بولی تھی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھارت کے فائنل میں ہارنے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمیں تو اس چیز کا غم منا رہا چاہیے تھا کہ اسی ورلڈ کپ میں پاکستان افغانستان کے ہاتھوں ہار کر ٹی ٹوئنٹی سوری ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک نہیں پہنچا اور بھارت جو ہے وہ اپنے تمام میچیں جیت کر فائنل تک پہنچا تھا اور پھر بھی ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو مطلب یہ ہے ہمارا اس وقت حال پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگیا جائے ابھی ریسنٹلی دو ہزار چوبیس کا اوٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یو ایسے میں کھیلا جا رہا تھا پاکستانی ٹیم بھارت سے بھی ہاری اپنا میچ اور پاکستانی ٹیم یو ایسے سے جی یہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں بلکہ آپ صحیح کیا سن رہے ہیں آپ لوگ پتہ ہی ہوگا یو ایسے سے پاکستان جو ہے وہ میچ ہارا اور سپر ایٹ میں کالیفائی نہیں کر سکا جبکہ اسی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو بھارت نے جیتا ہے دوہزار چوبیس کا ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھارت نے اپنے نام کیا ہے تو مطلب آپ یہ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں تو ابھی تک دو وائلڈ ٹیسٹ چیمپیشپ ہوئی ہیں اور دونوں کا فائنل جو ہے وہ انڈیا نے کھیلا ہے اور تیسرے کا بھی انڈیا جو ہے وہ موسٹ پروبابلی کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لگ رہے کہ تیسرے کا بھی فائنل انڈیا کھیل جے گا اور مطلب اگر ابھی آپ رائٹ ناؤ سٹینڈنگ دیکھیں تو آسٹریلیا اور انڈیا اس وقت انہی دونوں کا فائنل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جن دونوں ٹیموں کے درمیان لاسٹ بھی ڈیو ٹی سی کا فائنل ہوا تھا تو انڈیا کی اور پاکستان کرکٹ کا جو کمپیرزن ہے نا وہ میری درخواست ہے ہر کسی سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ بھائی کرنا چھوڑ دو اور مطلب آج میں نے بہت سارے اینلسٹ کو سنا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بار بار یہ ریپیٹ کیا تھا کہ راول پنڈی میں پاکستان کی کرکٹ کو آج دفن کر دیا بانگلہ دیش نے ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے آپ بانگلہ دیش کو دیکھ لیں خیر بانگلہ دیش کی تو کیا ہی بات کریں انہوں نے تو جو بات کی تھی وہ ابھی میں ذرا کرتا ہوں اس حوال سے بھی بات لیکن آپ دیکھیں راشد عطیب کو دیکھ لیں آپ پاکستان کے ہر فورمر کرکٹر کو دیکھ لیں ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ آج بانگلہ دیش نے پاکستان کرکٹ کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا اور صحیح مائنی میں نکال دیا وہی دوسرا اگر ہم لوگ بات کر لیں باسی تلی کی باسی تلی پہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا باسی تلی صاحب جو ہے مطلب یار میں سوچ رہا ہوں اس وقت پتہ نہیں اپنے گھر میں بھی وہ اس وقت کسی کو موہ تکھانے کے قابل ہوں گے کے نہیں ہوں گے مطلب مجھے باسی تلی پہ بہت اوئے اکثر ہی غصہ رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ بلندوں بات دعوے کر دیتے ہیں کچھ اس طرح کے دعوے جو کبھی کبھی میں کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ میں کچھ بولتا ہوں اس کی ویٹی جتنی نہیں ہوتی جتنی باسی تلی کچھ کہہ رہے تو اس کی ویٹی جو گی کیونکہ مجھے چال لوگ سنتے ہیں تو ان کو چال لاکھ بندہ سنتا ہے تو باسید علی بھائی نے جو بات کی تھی نا اس بانگلہ دیس پاکستان سریز کے آغاز سے پہلے باسید علی نے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا انہوں نے کہا کہ بانگلہ دیش کو اس سریز میں وائٹ واش ہونے تھے یعنی کہ دو صفر سے ہارنے سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہے بارش اور یقین کریں کہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ دوسرا ٹیس میں جو تھا نا آج بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ دعا کر رہے تھے کہ شاید بارش آجے تو ہم وائٹ واش ہونے سے بچے ہیں مطلب بانگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا جہاں باسید علی بھائی کہہ رہے تھے کہ بانگلہ دیش کو پاکستان وائٹ واش کرے گا اگر بارش جو ہے وہ آڑے نہیں آتی تو مطلب یہ ہے ہمارے فورمر کرکٹرز کی کرکٹنگ سینس مطلب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یار یہ پاکستان کی موجودہ کرکٹنگ کو کیا ہو گیا ہے اور اتنا بیڑا گھر کیوں ہو گیا ہے تو آپ باسید علی جیسے لوگوں کی سوچ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ آج سے نہیں بلکہ کئی عرصے سے پاکستانی کرکٹرز اور پاکستانی کرکٹرز کا یہی حال ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اس وقت پاکستان کرکٹ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے آج جو ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے نا کہ ہوکی سے بھی بتر حال ہوتا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ کا تو وہ یہی وجہ ہے کہ شاہین شاہ فریدی بابر آزم محمد رضوان they all are not at the same page کرکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرکٹ is the team game کرکٹ is the team sport لیکن کہیں نہ کہیں شاہین شاہ فریدی کا محمد رضوان کا اور بابر آزم کا attitude یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی single sport میں ہونا چاہیے تھا کسی ایسے sport میں جہاں پر جیسے وہ جیبلن throw میں ندیم کی جگہ یہ کھیل لے تھے اور وہاں پہ جا کے individual performances دے تھے کیونکہ right now they are focusing on individual performances not on the Pakistan victory یا پاکستان کی بہتری کے لیے یہ focus یا perform نہیں کر رہے ہیں اس پر یہ individually سوچ رہے ہیں اور that is why پاکستان کرکٹ is going down very badly ویڈیو کو لائک کرے گا اگر ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکر کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ